اسلام علیکم ایبریون تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ وائیڈ برائیڈ سوفٹ ہو جائے ساتھ ہی اگر آپ کے ہاتھوں پیرو پی جوریاں وغیرہ داگ دبیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں ساتھ ہی آپ کا کوئی زیادہ خرچ بھی نہ ہے اور گھر پہ ہی آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ وائیڈ برائیڈ سوفٹ ہو جائیں کچھ سے پہلے اگر آپ اس ریمڈی کو ایک سے دو دفع استعمال کر لیتے تو لوگ آپ سے یقینا پوچھیں گے کہ آپ نے آخر ایسی کونسی چیز لگائی ہے کیا آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ اتنے زیادہ وائیڈ برائیڈ اور سوفٹ ہو چکے تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبدس قسم کی ہوم ریمڈی آپ نے کیسے ریڈی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باول لے لینا ہے زیرو کوسٹ میں آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ اتنے زیادہ وائیڈ برائیڈ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے تو چلے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کسی بھی ٹوٹ پیس کی آپ جو بھی گھر پہ ٹوٹ پیس یوز کرتے ہیں آپ نے وہ لے لینی ہے یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ کو وائیڈ کرنے کا کام کرے گی برائیڈ کرنے کا کام کرے گی جتنی بھی داگ دبے ہوں گے ان کو ریموف کرنے کا کام کرے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون آپ نے کوئی بھی ٹوٹ پیس لے لینی ہے میں یہ کولگیٹ والا یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی گھر پہ یوز کرتے ہیں آپ نے وہی ٹوٹ پیس لے لینا ہے تو ون ٹی سپون ہم نے ٹوٹ پیس لے لیا سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر یہ سکربنگ کا کام کرے گی یا آپ کے ہنڈ اینڈ فیٹ پہ جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی اس کو ریموف کرے گی اور ساتھ یہ آپ کے ہنڈ اینڈ فیٹ کو بہت زیادہ سوفٹ بنا دے گی ٹھیک ہے تو ون ٹی سپون ہی ہم اس میں شوگر یہ ایڈ کر دیں گے تیسرے نمبر پہ ہم اس میں یوز کر لیں گے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ آپ کے ہنڈ اینڈ فیٹ کو وائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا برائیڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لیمن کا ایک سائیڈ اس میں پورا ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں بیکنگ سوڈا ہے اور جب ہم نے اس میں لیمن ایڈ کرنا ہے تو بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آہستہ آہستہ پھولنا سٹارٹ کر دے گا تو آپ نے بلکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے تو جناب یہ دیکھیں اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو لیمن یوز کیا تھا آپ نے اسی کی پیل لینی ہے اس پہ اس کو اپلائی کر کے تو آپ نے اس طرح اپنے دونوں ہینڈ پہ اپلائی کر لینا ہے ساتھ ہی آپ نے اپنے فیڈ پہ بھی اپلائی کر لینا ہے اور لیمن کی ہیلپ سے ہی آپ نے اچھے طریقے سے سکربنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح پانچ سے چھے میٹ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کی سکربنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ پر جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی ٹیننگ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے جتنی بھی ڈارکنس ڈرائنس ہوگی وہ ساری ریموو ہو جائے گی اور آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ بہت زیادہ اس سے سوفٹ ہو جائیں گے تو پانچ سے چھ میٹ اچھے طریقے سے سکربنگ کرنے کے بعد آپ سے ملتے اور آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاتے ہیں تو جناب ہم نے پانچ میٹ اچھے طریقے سے سکربنگ کر لی ہے اب میں آپ کے سامنے اپنے ہینڈ کو واش کر کے آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاؤں گی یہ دیکھیں صرف ایک بار کے استعمال سے یہ آپ کا ہینڈ اتنے زیادہ فیر ہو جائے گا اتنے زیادہ وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے یہ اسی طرح آپ نے اپنے فیڈ پہ بھی اپلائے کرنا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے فیڈ بھی بہت زیادہ وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ ریزلٹ خود چیک کریں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں صرف ایک بار کے استعمال سے میرا ہینڈ اتنا زیادہ فیر ہو چکا اتنا زیادہ برائٹ ہو چکا ہے تو آپ سوچیں جب آپ اسے ایک سے دو دفعہ یوز کریں گے ہفتے میں تو آپ کو کتنے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے آپ کے ہینڈ ات فیڈ وائٹ ہو جائیں برائٹ ہو جائیں تو آپ اسے ہفتے میں دو دفعہ لازمی کیجئے گا آپ دیکھی گئی ایت سے پہلے آپ کے ہینڈ ات فیڈ اتنے زیادہ وائٹ برائٹ اور سوفٹ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اسے ہار ایج کا بندہ آرام سے یوز کر سکتا ہے مرد از رات بھی یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ زبردستی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ